سیون شریف میں کلچرل ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کرپشن اور ناہلی کھل کر سامنے آگئی سیون شریف کے میوزیم میں میوزیم انزامے کی ناہلی کی وجہ سے کرون روپے کی لاغت سے لگایا گیا نایاب کی انتی سامان ٹوٹ پوٹ کا شکار ایچ آر جی ڈیو نیوز کی ٹیم نے جب میوزیم کے انچائج نظر ملہ سے رابطہ کیا تو اس نے اپنا موقف دینے سے صاف انکار کر دیا مزید تفصیل کے لیے سیون شریف سے ہمارے نمائندے شکل امن چنہ کی یہ ریپورٹ جی اس وقت میں موجود ہوں سیون شریف کے میوزیم میں جو کلچرین ٹورزم کی جانب سے یہ میوزیم سیون میں قائم کیا گیا تھا انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث یہ ادارہ ہے جو اندھیرے کی طرف جا رہا ہے جی جب ہم نے سیون شریف میوزیم کے انچائج نظر ملہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے واضح انکار کر دیا جب ہم نے وہاں پہ میوزیم کی حالت دیکھی تو ہمیں ہر طرف بکری ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھی اور وہاں پہ جو صفائی کی اگر بات کی جائے تو صفائی کا کوئی بھی خاص انتظام انتظامیہ کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا وہاں پہ جگہ جگہ پہ کچھرے کے ڈھے نظر آ رہے تھے اور جب ہم نے اس کی وجوہات وہاں کے چونکی دار سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے سے یہ میوزیم بند پڑا ہوا ہے جب ہم نے چونکی دار سے بند پڑے ہونے ایک وجوہات جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس بات کا کوئی بھیلم نہیں ہے کہ یہ ایک مہینے سے کیوں یہ میوزیم بند کر دیا گیا ہے سیون کی عوام نے کلچر ڈپارٹمنٹ کے جو وزیر ہیں سید سردار علی شاہ اس سے اور وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ سے سیون کی عوام نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اسے ترپ لوگوں کے خلاف یا اسے اناسل لوگوں کے خلاف فلپورٹ قانونی کاروائی کر کے انصاف کیا جائے اور اس میڈیم کو کھول کر باہر کیا جائے جی کمیرامین امیر حمزہ کے ساتھ ایچھار جی ڈی نیوز شاکیلہ منچناس سیون شتی موسیقی